ہیلو دوستو السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے خیرے سے ہوں گے دوستو ہم نے ایسے کئی سارے ویڈیوز دیکھیں جس میں ایسا بولا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں جو کی پوری جانکاری انہیں خود بھی نہیں ہوتی حدیث کی کہ سچائی اس میں کیا ہے کیونکہ وہ بھی گہرائے تک نہیں جانتے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے کیونکہ انسان کو جب تک مطلب نہ معلوم ہو تو اس چیز کو بیان کرنا بہت زیادہ غلط ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ایک شیخ صاحب ہے جو کی ہم نے ان کی ویڈیو پہلے بھی دیکھی تھی تو وہ اس ویڈیو میں بولتے ہوئے یہی بات نظر آ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو اس بات کا ریپلائی آسیف رضا الوی صاحب نے ان کو دیا ہے تو ایسے لوگوں کو عاصف رضا الوی صاحب جیسے ہی موہ توڑ جبات دے سکتے ہیں خط میں لکھتے ہیں بھائی اللہ رب العالمین کو خط لکھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خط لکھا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جان کے دی نہ پڑھنا جاتا ہے کچھ پڑھنا ہوتا تو پڑھواتے تھے صحابہ سے کچھ لکھنا ہوتا تو صحابہ سے لکھواتے تھے ابھی جو لوگ خط لکھے دیشتے ہیں کتنی بڑی بے اوقوف ہیں عقیدے کی خرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خط نہیں لکھا جاتا کبھی نہیں لکھا کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطوط لکھوائے اس رو بادشاہوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوائے غیر مسلموں کو اسلام کو دعوت دینے کے لئے خط لکھوائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے خطوط لکھوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل ہوا اللہ نے ناوٹدی قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے جبن علیہ السلام سے اور ان کو یاد کر لہتے تھے اور پھر آگے صحاب کرام کو بتا دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن داری ٹاکر اگر نہیں بھرسکتے تھے اس لیخی اجیے ل مسلم اینے لکھ سکتے ہیں دکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے امی کہتے ہیں امی doch دکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے امی کہتے ہیں امی کہتے ہیں ان کی فطرت میں علم ہے جبلت میں علم ہے تینت میں علم ہے یہ یہاں سے آکے نہیں سیکھے زمانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ نبی مدینے کی کس یونیورسٹی سے پڑے تھے جسے نبی کا کوئی مکتب نظر میں نہیں آیا اس جاہلے یہ کہہ دیا کہ ان پڑھ تھے کیونکہ اس نے نبی کو یہاں کہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور کہہ دیا کہ جبریل نے آکے کہا تھا اکرا پڑھ تو لہذا جبریل پڑھانے کے لیے آئے تھے تو جبریل مازالہ استاد پیغمبر تھے اس کتنا غلط عقیدہ ہے کہ اس نے جبریل کو یہ کہتے ہوئے سنا اکرا پڑھ اور وہ جبریل کے اس کہنے سے بھی نہیں سمجھا کہ ہمیشہ پڑے لکھے سے کہا جاتا ہے کہ پڑھ سوال تو ہمیشہ پڑے لکھے سے کیا جاتا ہے اکرا پڑھ ان کی جب انت میں علم اس کی میں مثال دے دیتا ہوں آپ سرکات چند انڈے لے لیں مرغی کے لے لیں چند بطخ کے لے لیں اسے رکھیں مرغی کے نیچے وہ اپنی وقت موعینہ تک اس کے پڑوں کے نیچے رہیں گے جب ان میں سے وہ بچہ نکلے تو پہلی دفعہ جب ان انڈوں سے بچے نکلے تو ان میں سے چند بچے جو ہیں وہ مرغی کے ہیں چند بچے جو ہیں وہ بطخ کے ہیں آپ انڈوں سے نکلتے ہی ان بچوں کو یوں سمیٹ لیں اور ایک ندی کے کنارے پہ لے جائے وہاں پہ جا کے چھوڑ دیں مرگی کے بچے جو ہی پانی دیکھیں گے وہ رکھ جائیں گے جو بتخ کے بچے ہیں وہ چلنا شروع کر دیں گے یہ ایک ہی ٹائم میں رہے ایک پر کے نیچے رہے پہلی مرتبہ زمانے میں آکے اکٹھے انہوں نے آنکھ کھولی یہ مرگی کے بچوں کو روکا کس نے بتخ کے بچوں کو چلایا کس نے اب ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی فطرت میں تیرنا ہے ان کی فطرت میں تیرنا نہیں یہ جو چودہ ہیں یہ جبلت میں علم لے کے آئے ہیں یہ فطرت میں علم لے کے آئے ہیں انہوں نے زمانے سے آگا نہیں سیکھا انہوں نے زمانے سے آگا نہیں پڑھا لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں آئے ہیں ہماری ارتکا کی منزلیں ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نطفہ ہے نطفے سے خون ہے خون سے لو تھڑا ہے لو تھڑے سے جسم ہے جسم کے بعد بچپن ہے بچپن کے بعد جوانی ہے جوانی کے بعد بڑھاپا ہے بڑھاپے کے بعد موت ہے یہ ہیں ارتکا کی منزلیں چودہ ان منزلوں میں نہیں آتے کوئی اقیدہ میرے ساتھ ملے نہ ملے میں اپنا حق بیان کرنے لگاؤں وہ ان منزلوں میں نہیں آ سکتے وہ آئی نہیں سکتے ان منزلوں پر وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آگئے ہیں یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آگئے اگر وہ اپنی اصری حالت میں آ جاتے تو شاید زمانے کی وہی حالت ہوتی جو تورب موسیٰ کے ساتھیوں کی ہوئی تھے یہ تو ان کا کرم تھا یہ تو ان کا فیض تھا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آگئے اب جب جس نے اپنے جیسے دیکھا اس نے کہا بشریت کا لبادہ تھا ہماری طرح ہاتھیں ہماری طرح آنکھیں تھیں ہماری طرح کھاتے تھے ہماری طرح پیتے تھے ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے وہ تو ہماری طرح حقیقت میں نور تھا باہر بشریت کا لبادہ تھا لبادہ بشریت میں چھپا ہوا ایک نور تھا میں اس کی ایک پھر مثال دے رہتا ہوں مثالوں کے ذریعے سے کیونکہ زمیندار مجمع ہے بات پہنچے میری آواز اس مائی کے ذریعے سے آپ تک جا رہی ہے کس طرح آ رہی ہے شرائی صاحب اس ستار کے ذریعے اس کے اندر ایک بجلی کی لہر دور رہی ہے جو میری آواز کو ان ساؤنڈ کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہی ہے اس بجلی کی لہر کے اوپر یہ ایک پلاسٹک اور روڑ کا کور ہے اگر یہ کور نہ ہوتا میں کوشش کر رہا ہوں رک رک کے اور سمجھا سمجھا کے بعد میں اسے چھو نہ سکتا اس کے اندر ایک تیز لہر ایک تیز رو ہے جو دور رہی ہے باہر جس نے بنائی اس نے ایک کور چڑھا دیا تاکہ انسانیت فائدہ بھی لے نقصان بھی نہ ہو ہر بندہ پڑا لکھا نہیں ہوتا لوگ اسے ہاتھ بھی لگا لیں فائدہ بھی لیتے رہیں نقصان بھی نہ ہو جب تک ہی ہمارے قریب رہی اس کے اوپر یہ کور رہا لیکن یہ جو باہر کھمبوں کے اوپر ہیں ان کے اوپر کور کیوں نہیں وہاں ان سے زیادہ والٹیج ہے کیونکہ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں وہاں یہ اپنے مسکن سے آتی ہے مسکن میں جاتی ہے وہاں یہ اپنی اصلی حالت میں رہتی ہے مثال میں نے بڑی سادہ کر کے دے دی تھی کہ شاید اس سے آگے مجھے بحث کی ضرورت نہ پڑے جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا اس کے اوپر بشریت کا لبادہ رہا جب اپنے مسکن پہ گیا پھر اپنی اصلی حالت میں گیا تھا اور جبریل نے بھی پر چوڑ کے کہا تھا ایک لمحہ بھی آگے گیا تیرے نور سے بھر جل جائے اب مجھے سوال کریں کہ اللہ کو ضرورت کیا تھی شکلوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کروانے کی تو پروفیز صاحب میں تو یہی جواب دوں گا اس کو ضرورت نہیں تھی ہم ظاہل تھے اسے ہماری علمی قابلیت کا پتہ تھا یہ اتنی پڑے لکھے ہیں یہ اپنے بچے کو پڑھاتے الف ہیں اور دکھاتے انار ہیں پڑھاتے الف ہیں دکھاتے انار ہیں پڑھاتے بے ہیں دکھاتے بکری اب استاد کا گریبان پکڑ کے پوچھ پڑھائے الف دکھایا انار کیوں وہ کہے گا الف لفظ ہے انار پہچان ہے الف لفظ ہے انار پہچان ہے تو بات تو یہی ہے اللہ ذات ہے چودہ پہچان ہے یہ ذات ہے چودہ پہچان ہے مشکل بات تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں انہوں نے اس کی پہچان کروائی ہے انہوں نے زمانے میں آکے بتایا کہ اللہ ہے یہ اللہ بننے نہیں آئے تھے اللہ منوانے آئے تھے عاصف رضا علی صاحب کا جواب بہت بہترین تھا ایسے لوگوں کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں ایک ہوتا ہے وہ انپڑھ جو کبھی کسی سے نہیں پڑا تو اسے کہتے ہیں امی اور ایک وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی سے نہیں پڑا پھر بھی اس کو علم ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جن کے پاک بینا پڑھے اتنا زیادہ علم تھا کیونکہ اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا تھا تو جو علم اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہی علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تو ان پر امی لفظ کا استعمال کرنا وہ بہت زیادہ غلط ہوگا دوسری بات یہ سوچئے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کالیج میں پڑھتے تو ہم انسان ہی یہ بات کہنا شروع کر دیتے کہ جو کچھ انہوں نے کالیج میں پڑھایا ہے وہی علم وہ ہمیں دے رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنا شاگرد بنایا لیکن ایسے لوگوں پر تو کچھ کر نہیں سکتے دوستو ایسے لوگوں کی تو چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی تو عاصف رضا علوی صاحب کا جواب آپ کو کیسے لگا مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگا چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک اپنا قیال رکھے گا اللہ حافظ